بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی ماشاءاللہ نادرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ راجب المرجب کا چاند مظر آ گیا الحمدللہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کا چاند دیکھ کر سبحان اللہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی راجب و شعبان وبلغنا رمضان یا رب العالمین تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے گویا کہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دے حضر اکرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی کیوں ایمان والوں کو دے رہے ہیں کیوں تعلیم دے رہے ہیں اس لیے کہ ایک مہینہ وہ آنے والا ہے کہ سبحان اللہ جس میں ہر عمل کا ثواب وہ ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نشات فرمایا کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان منی شعبان میرا مہینہ ہے رمضان امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ رجب کی نسبت اللہ کی طرف ہے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی اور رمضان کی نسبت امت کی طرف کی کتنا بڑا احزاز بخشا نادرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کٹنے کا مہینہ ہے نادرین اکرام دنیا کے اندر کسان کو دیکھیں کسان ایک مہینہ آتا ہے بیج بوتا ہے دوسرے مہینے کے اندر وہ فصل کو پانی دیتا ہے تیسرے مہینے کے اندر وہ فصل کی سبحان اللہ فصل کھوپھلتے پھولتے دیکھتا ہے اور تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کٹتا ہے نادرین اکرام بیعائی نہیں بلا تمثیل و تشبیح میرے اور آپ کے بیارے نبی جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں کہ تم رجب کے اندر اب نیکیوں کی بیج بونے کا عمل شروع کر دو گویا کہ اب تم نیک کام کرنا شروع کر دو ہاں آج سے پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو ہاں تسبیحات نہیں پڑتے تھے استغفار روزانہ نہیں کرتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور رجوع نہیں کرتے تھے میری بارگاہ میں تو یہ عمل بھی کرنا شروع کر دو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حقوق اللہ تھے حقوق العباد میں ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے ایک دوسرے سے زیادتی کرتے تھے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تھے تو آج کے بعد یہ عمل بھی کرنا شروع کر دو کہ آج کے بعد ایک دوسرے کو درگزر ایک دوسرے کو معاف کرنا اس مہینے میں شروع کر دیجئے ناظرین اکرام یاد رکھئے ویسے تو ہر لمحے ایمان والے کو ہر برے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن اس ماہ کا عدب و احترام کرنا ہے کیونکہ اس ماہ کے اندر سبحان اللہ اس ماہ مبارک کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے رجبن شہر اللہ اس کا عدب و احترام کیسے کرنا ہے نادرین کرام یہ بھی ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے باپ کی کس انداز سے نافرمانی کرتا ہے کسی نافرمانیہ والے اعمال کے اندر مبتلا ہے اور والد وہاں پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس کو کہتا ہے والد وہاں کھڑا ہوا سر پر اور بچہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اپنے والد سے حیاء نہیں کرتا اور برے عمل سے بچ نہیں رہا اجتناب نہیں کر رہا رک نہیں رہا تو یقیناً بیعین یہ بلا تمثیل و تشمیح رجب آ چکا ہے رجب آ چکا ہے لیکن ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ کی نافرمانی والے اعمالوں کے اندر مبتلا ہیں تو نادرین کرام توبہ کیجئے اپنی رب کی بارگاہ میں قربان جائیے رب کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سبحان اللہ کہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کیا کیا نعمتیں نصیب فرمائیں ان میں سے ایک عظیم نعمت سبحان اللہ عظیم نعمت نماز کی ہے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل امین ارز کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا رب میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کتنے ہزار پڑھتے درمیان میں حائل ہوتے ہیں لیکن جب ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ رب کریم کے ساتھ اس کا تعلق خاص ہو جاتا ہے نادرین کرام سبحان اللہ یہ عظیم توفہ بھی معراج کے موقع پر ماہ رجب میں نصیب ہوا لیکن ماہ رجب کے اندر ہم نماز کی اگر پامالی کریں نماز کو وقت پر ادا نہ کریں نماز کو قضا کرتے رہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے اس ماہ کا وظیفہ کیا ہے اس ماہ کا وظیفہ یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں کیونکہ خاص اس مہینے کے اندر ماہ رجب المرجب کے اندر یہ میں ایک آپ کو خاص عمل بتاؤں جو اس مہینے کے اندر آج سے شروع رجب کی پہلی رات حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس میں رجب کی پہلی رات بھی ہیں اور رجب جو ہے اربعتن حرم یعنی کہ وہ اس مہینے میں سے ہیں جس میں جنگ و جدال لائی جھگڑے جو ہیں وہ منت ہیں خاص طور پر ہم بھی خاندان کے اندر لائی جھگڑے یہ جو کرتے ہیں یہ سب ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ اب اس میں خاص عمل کیا ہے کہ ہم نے پج وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے پج وقتہ نماز کو نہیں چھوڑنا اس کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازوں کا حساب کریں قضا نمازوں کا حساب کریں اور پھر قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیجئے یہی سب سے بہترین وظیفہ ہے لیکن پھر بھی کوئی ما شاء اللہ جس کو اللہ تبارک وطالہ نے تقویٰ و پرہزگاری کا نور نصیب فرمایا تو اس مہینے کے اندر کسرت کے ساتھ اللہ حسابت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ حسابت پڑتا رہے لیکن اگر کوئی شخص اول آخی دروش شریف کے ساتھ روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں تو اللہ تبارک وطالہ اسے بے شمار برکت نصیب فرمائیں گے سب سے بڑی بات سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیں گے اس میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما دیں گے ناظرین اکرام یہی ہے ماہی رجب المرجم میں کرنے کے کام کہ پہلی بات کہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچنا ہے یعنی اگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر رہے تو گناہوں سے ہم نے بچنا ہے دوسرا ہم نے پج وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ جو شخص اس مہینے کے اندر چالیس دن آج سے پہلے نماز پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا پھر پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا اگر اس مہینے میں پابندی شروع کر دے اللہ کریم اسے پنج وقتہ نماز کا پابند بنا دیں گے تیسری بات اگر اس مہینے میں نماز کو قضا نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نماز ایمان والوں کے لیے ایمان یہ ہیں کہ سبحان اللہ نماز پنجکانوں میں کبھی تاخیر نہ کی جائے اس کو وقت پر ادا کیا جائے قضا ہو جائے ادا کر لیجئے اور اس مہینے میں قضا نمازوں کا حساب کریں اسے بھی ادا کریں آخری عمل وہ ہے اللہ حسابت روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اس مہینے کا وظیفہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مجگونہ گار سیاکار کو بھی ماہِ رجب المرجب کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو رجب کی برکات بھی نصیب فرمائے شعبان کی برکات بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ قریب رمضان المبرک نصیب فرمائے اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیت مسئلہ فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یادر کیے گا زیادہ دیجئے گا اپنے میں اس بات حکم محمد فرحان صدیقی کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ